بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم اردو عدب سال دوئیم پرچہ تیسرا علامہ اقبال کا خصوصی متعلیہ جس میں مشد اکرتبہ کے بارے میں ہم نے سات بند پیش کی آج ہم اس کا آٹھوں اور آخری بند پیش کریں گے شیر نمبر ایک ہے وادیہ کو حسار میں غرق شفق ہے صحاب لال بدخشان کے دھیر چھوڑ گیا آفتہ اس بند کے ابتدائیہ اشار میں اقبال نے مشد اکرتبہ کے اردگرد جو گردو پیش میں مناظر ہیں ان کو اپنے مقصود انداز میں نظم کیا ہے اور اس کے بعد کے اشار میں اپنے فکر کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے چنانچہ یہ اولین شیر میں انہوں نے وادیہ کو حسار میں غروب آفتاب کا نظارہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت جو بادل ہیں وہ سورج کے غروب ہونے کے وقت شفق میں ڈوب چکے اور لگتا ہے کہ ڈوبتا ہوا سورج اس مقام پر غروب ہوتے ہوئے لالو بدخشان کے دھیر چھوڑ گیا ہے مراد یہ کہ وادیہ کو میں موجود سنگریزوں پر شفق کی سرخی جس طرح بڑھ کر اس طرح پڑھ رہی ہے جیسے کہ اس کی وجہ سے یہ لالو بدخشان جو ہیں یہ انتہائی خوبصورت سنگریزے جو تھے وہ ایک موتی اور ہیرے جواہرات کی طرح چمک رہے ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اگلا شیر سادہ و پرسوز ہے دخترے دہکان کا گیت کشتی دل کے لیے سہل ہے اہد شباب اس سارے نظارے میں اب کسان کی سادہ سی بیٹی جس کا پرسوز لے میں جو گیت ہے اس طرح گا رہی ہے جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایک دو شیزہ کے دل کو اگر ایک کشتی سے تابیر کر لیا جائے تو شباب کا زمانہ ایک طوفان کی مانند ہوتا ہے اس کے لیے اور اقبال کے اس ماحول کے مطابق ہے خوبصورت لڑکی کا کردار واضح ہوتا ہے جو کسان کی ہے اور کھیتوں میں وہ خوبصورت آواز میں گا رہی ہے اور اس ماحول کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے اسی بات کو آگے دیکھتے ہیں اپنی صورتحال کس طرح پیش کرتے ہیں اگلے شیر میں آبے روان قریب تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب پہلے دو شیر کے بعد اب اس شیر میں ایک نیا رخ بدلتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اندلس کے مشہور دریاء القبیر کے کنارے ایک شخص بیٹھا کسی اور زمانے کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے واضح رہے کہ یہ زمانہ ماضی بھی ہو سکتا ہے جب ہسپانیا میں سلطنت اسلامیہ کا عروج تھا اور وہ جو ان کے آنے والے لوگ تھے اور جو انہوں نے وہاں پر اپنا ایک بہترین دور عروج دیکھا تھا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جو یورپ میں رونما ہونے والے انقلاب اور تبدیلیاں ہیں اس سے یہ واقع ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور یہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دریائے قبیر کے کنارے ہی مشدے کرتبہ واقع ہے اگلہ شیر عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سہر بے جا اگرچہ آنے والا دور ابھی پردہ تقدیر میں پوشیدہ ہے اکبال کہتے ہیں اس کے باوجود میں اس کی اس کی حقیقتوں سے پوری طرح آگاہ ہوں میں جانتا ہوں میں بتا سکتا ہوں یعنی ان کی چھٹی حص بہت تیز تھی اور وہ جان سکتے تھے کہ آنے والا وقت کیا دکھائے گا یہی بات میں کہہ رہے ہیں آگے کہتے ہیں پردہ اٹھا دوں اگر جہرائے افکار سے لانا سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تا یہ بھی صاف دائر ہے کہ اگر میں بات کو آگے اگر میں کہتے ہیں کہ یورپ میں جو افکار اس وقت لوگوں نے اپنا لیے ہیں یا وہاں کے دانشور انہیں اپنا رہی ہیں اگر ان کی حقیقت بیان کر دوں تو یورپ کے دانشور شاید برداشت بھی نہ کر سکیں کیونکہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے سچ تو تلخ ہوتا ہے اس لیے جو میں ان کی جو افکار بیان کر رہے ہیں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے سوال کے یا جس کو عام کر رہے ہیں وہ اگر میں بتا دوں تو وہ لوگ میری بات کو برداشت بھی نہیں کر سکیں گے آگے کہتے ہیں ملتِ رومی نجاد پہنا پرستی سے پیر لذتِ تجدید سے وہ بھی ہوئی پھر جوان اب یہ تینوں اشارت جو آنے والے ہیں ان میں اہم نقاط وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے فرماتے ہیں کہ وہ زندگی موت سے بتر ہے جس میں انقلاب اور تغیر نہیں اس کی تغیر کی اس کی صلاحیت نہیں بلکہ وہ انقلابی جدوجہد کو بینل قوامی سطح پر زندگی تعبیر کرتے ہیں جیسے ایک جگہ رکا ہوا پانی سڑان دینے لگتا ہے اسی طرح جہاں ایک قوم جو رک جائے اگر اس میں عملی جدوجہد نہ موجود ہو تو وہ عروج پر نہیں پہنچ سکتی ایک مقصد کے لیے زندگی میں انقلابی عمل درکار ہے جو ہونا چاہیے اس جیر میں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جدوجہد کوشش یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی قوموں کو آگے بڑھاتی آگے کہتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنا عمل کا حساب جو جو ہر تمانے میں اپنا احتساب کرتی ہے احتساب کرتی ہے وہ قوم جو اپنی جدوجہد اور عمل کا دائرہ کار میں خود احتسابی کو روار رکھتی ہے تو اسے اپنی خامیوں اور خوبیوں کا اندازہ ہوتا رہتا ہے اپنی خامیوں کو وہ دور کر لیتی ہے اور خوبیوں میں وہ اضافے کے بارے میں سوچتی ہے اس اس کی حسیت تو اس تلوار کی مانند ہے اس کی کارٹ کی مانند ہے جس سے قدرت کام لینا چاہتی ہے اب یہ تین پوائنٹ اس میں جو پیش کر رہے ہیں یہ ہی ہیں اب اس اگلے شیر میں کہتے ہیں نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے صدائے خام خون جگر کے بغیر اس اسلحے میں حرف آخر ان کا یہ ہے کہ عملی جدوجہد اور خون جگر صرف کیے بغیر کوئی کام نقوش کام نامکمل ہے حتیٰ کہ شاعری کی تخلیق بھی خون جگر کے بغیر نیم دیوانگی کے سوا کچھ نہیں مراد یہ کہ ہر عمل کے لیے خون جگر بنیادی شرط ہے خون جگر یعنی محنت مشکت بنیادی شرط ہے ہر کام کے لیے چنانچہ یہ مشکت باقی تین پوائنٹ انہوں نے جو اینڈ میں بتائے ہیں وہ یہی ہے کہ کوشش اور محنت سے ہی کچھ ہو سکتا ہے ایسے نہیں خود اتسابی محنت جدوجہد کوشش یہی آپ کو بلندی پر لے کر جائے گی نہیں واقعی کچھ نہیں یہ آخری بند میں انہوں نے اس بند کا تقریب انہوں نے پوری نظم کا تقریب انہوں نے یہ ایک ریزلٹ سا پیش کیا ہے کہ یہ دینوں چیزیں ہوں گی ہوتی تو سب کچھ ہوا اور ہوں گی تو سب کچھ ہوگا شنانچہ یہ مسجدِ قرتبہ کے احتتامیاں بند تھا جو پیش کیا آپ نے سارے بند سنے دیکھے اور ان کو آپ لوگ ذرا اپنے طور پر اس میں اگر اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتے کیونکہ علامہ اقبال کی شائری میں گنجاش تو ہوتی ہے کیونکہ حالات کے مطابق کیونکہ اگر منظر نگاری پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے خیالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اپنے جو آپ کے خیالات ہیں ان سے مجھے نوازئے اور یہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ تقریبا آخری بند تھا اور مسجدِ قرتبہ کا احتتام ہوا اور اب آپ اس کو لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سلام علیکم